جنابے سی پی آر سی سے ملک راشد نظیر آپ کے لئے آج لے کے آ رہا ہوں یہاں پہ تحفظ نموس رسالت ایک کانفریس ہونے جا رہی ہے جہاں پہ خادم رزوی صاحب تشریف ابھی کچھ دیر میں لانے والے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے اچھا آپ کیا کہنا چاہیں گے جو فرانس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستخانہ خاکے جو شائع کی ہیں وہ اب اسلام کشمیوں کو اتر آئے ہیں اور اپنا اصل چہرہ انتسان میں آگیا جو سکلر میں شیطن اللہ علیہ وسلم چھپایا گا تھا اچھا اب یہ حالیہ یعنی کہ حکومت کی طرف سے ابھی جو بارہ ربی اگل کو دھرنا دیا گیا تھا شریعہ سورش شہر سیالوے کی جانب سے تو انہوں نے حکومت نے ان کے پانچ مطلبات میں سے تین مطلبات مانے اور باقے دو مطلبات ابھی باقی ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے اس میں بکر گنتے کا الٹی میٹن تھا جو خکم ہو گیا ہے جس میں یہ فرانسیسی سفرور کو ملک بدر کرنے کا اس میں ایک مکہ شامل تھا اور ان کے جو پروڈکٹس جہاں پہ پاکستان نجول ہو رہے ہیں ان پہ بھی بینڈ لگانے کا انہوں نے کہا تھا اس میں بینڈ آلوڈی بہت سی ضرور پہ لگ گیا اور بینڈ مزید حکومت کی طرف سے بھی لگانا چاہیے لیکن مہین اس میں جو پوائنٹ تھا کہ جو بہتر گنتے کا الٹی میٹن تھا وہ الٹی میٹن میں ختم ہو گیا ہے تو اگر حکومت نے ابھی تک اس پر عمل درامت نہیں کیا تو اب یہ ہے کہ اس پلیٹ فارم سے کوئی اعلان ہوگا اور اس طرف مارچ کیا جائے تاکہ اس سفیر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کے مل سے بدر کیا جائے کیونکہ جب تک بے شک ایک یہ سمبالک جسٹر ہی ہوگا لیکن جب تک ہم یہ جسٹر گئے ہوئے نہیں تو ان کو ہمارے احساس نہیں ہوگا بے شک اب اس نے یوٹن میں لیا ہے جزیدہ ٹیوی پہ آکے جو فرانس کا صدر ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ سمبالک جسٹر کے طور پر اس جو سفیر ہے اس کو ملک بدر کی جائے ناپسندیدہ شخصیت قرار دے لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی تیسلہ نہیں کیا کہ اس سفیر کو یہاں ملک بدر کیا جائے لیکن ابھی تک انہوں نے بھیجا نہیں ہے انہوں نے یہ بولا ہے کہ ہم آپ کے یہ مطلبات مانتے ہیں وہی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہم نے خود کمزوری دکھائی ہے بہتر گھنٹے کا جو الٹی میٹم تھا وہ کل رات کو ختم ہو گیا ہے اور جب زیادی باتیں حکومت میں نہیں مانا تھا تو میں چاہیے تھا ہم دوبارہ جا کے ادھر گرنہ دیں اور اپنا موقف دوبارہ پورو شور سے اس کو بیان کریں نہیں جو مسلم طلبات معاہز کے جانب سے ان کے جو بھی سرگرام تھے جس میں شہیر سیالوی بھی شامل تھے ان کے رات کو میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے انہوں نے بقاعدہ ایک اعلان کر دیا ہے کہ حکومت میں ہمارے پانچ مطلبات ہم نے حکومت کے سامنے رکھے تھے جس میں سے ہمارے دو مطلبات تھے جو کہنا انہوں نے نہیں مانے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ سمجھ لیں کہ ہم خود مسلمان ہیں ہمارا خود یہ فرض ہے یہ کرنا لیکن ابھی پھر وہ ٹائم مانگ رہے ہیں ان سے نہیں تو پھر وہ ٹائم تو میں یہی تو بات بتا رہا ہوں کہ ٹائم تو ایک دفعہ دے دیا تھا بہتر گھنٹے کا ٹائم تو پورا ہو گیا جب تک آپ میدان میں نہیں آئیں گے اور اپنا احتجاز ریکارڈ نہیں کرائیں گے تو وہ ٹائم فریم دوبارہ کسے بسائیڈ ہوگا جیسے فاضح بات درنے کی مثال آپ کے سامنے ہیں کہ جب تک وہ منطقی انجان تک نہیں پہنچا تھا تو ہم فاضح بات درنے سے نہیں اٹھے تھے تو لہٰذا ہمیں اس کو منطقی انجان تک منچانے کے لیے درنے دینا پڑے گا اور درنے کو اس وقت تک جاری رکھنا پڑے گا جب تک وہ اس سفیر کو مجھ بذر نہیں کرتے اینا ٹلیک ہے رب و شکریہ جناح جب تک جاری رکھنا پڑے گا